موسیقی ہاری بھومی یعنی کی ہریانہ میں چناؤ پرچار کے دوران جس پرکار دیو تولیہ جنتہ کا سمرتن اور آشرباد مل رہا ہے اسے دیکھتے ہوئے میں آشوست ہوں کہ ہریانہ کی راشتبادی جنتہ انڈی کٹ بندن کے جھوٹے اور فریب کو نکارتے ہوئے پردھار منتری موڈی کو ایک بار فٹ سے پردھار منتری بنانے جا رہی ہے موسیقی موسیقی بہت 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 ب اور نایب سکھ سہنی جی نے یہاں سامسک رہتے ہوئے انیک کاموں کو آپ سب کے سجاؤں کو آپ سب کی باتوں کو وقالت کے مادم سے آگے بڑھایا ہے کئی دکاس کے کارے کرائے ہیں اور اب جندل جی ان سبی کاموں کو آگے بڑھائیں گے ہمارے خدا تکری مودینی کے مارکسن میں اور جندل جی کا پریوار بھی کافی لبے سمیہ سے چھیتر میں اپنا یوکان دھتا آیا ہے اب یہ یہاں پر ڈبل انجن کام کرے گا ابھی ڈبل انجن پردیس میں کام کر رہا تھا یہ ڈبل انجن اب کیتھل اور اس پرچھتر لوگ سبا سیٹر میں تیجی سے کام کرے گا ایک طرف سہنی کی اور دوسری طرف جندل کی مل کر اس پورے چھتر کو آگے بڑھانے کا کام کرے گا اور مکہ منتری پشکر سنگھ دھامی نے کرنا لوگ سبا سیٹر سے بی جے پی کے امدوار منوہر لال کے پکش میں بھی آئی جیت سنبیلن میں بھاگ لیا ہے اس دوران انہوں نے سی ام دھامی نے جنتہ سے بھارتی دھنٹا پارٹی کی پرچن متوں سے وجہی بنانے کی بھی اپیل کی ہے اور پہڑوں کی رانی مسوری میں پور پردھار منتری بھارت رتن سورگی راجیو گاندی کی چونتیسوی پنیتی تھی منائی گئی ہے وہیں کانگریز بھون میں کانگریز کاری کرتاب نے پور پردھار منتری سورگی راجیو گاندی کے چطر پر کش پرپٹ کر ان کو شرندانجی لی دی ہے وہیں کانگریز کاری کرتاب نے مریجوں کو فل بھی بترت کی ہیں اس دوران بھارت رتن اور پور پردھار منتری سورگی راجیو گاندی کی اور سے کیے گئے کاریوں کو وستار سے بتایا ہے اس کی بھی جانکاری دی ہے بھارت رتن اور پور پردھار منتری شریف راجیو گاندی جی کی چوتیسوی پنیتی تھی ہے سنو نیسو کیانوے میں ایک مرلہ بھی دیش کے لیے انہوں نے ایک ایسا بلیدان دیا کہ ان کے شریر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے آج ہم انہیں نمن کرتے ہیں انہیں سردانجلی دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنے پردھار منتری کاریکال میں جس طرح سے دیش کو وکاس کی اور لے گئے انہوں نے لگاتار وکاس کی کاریک کرتے ہوئے سنچار کرانتی لائی کئی ایسے کاریکریہ انگینت کاریہ ہیں ان کے جو میں شاید چند سبدوں میں بیان نہیں کر سکتا لیکن ہمیں ایسی شکشت کو نمن کرنا چاہے انہیں سردانجلی دینے چاہے اور آج کے یوہاو کو ایسے ہمارے جو دیش کے مہاپروش ہیں ان سے پریڑنا لیتے ہوئے آگے بڑھنا چاہے ان کے بتائے ہوئے رستے پر چلنا چاہیے اتراخن چار دھا میاترہ پر لگاتار بڑھ رہے دباؤ کے چلتے زلہ پرشاسن نے یمنوتری دھا میرے شردھالوں کو درشن کے لیے آپ ساٹھ منٹ کا سمیں نردھارت کر دیا ہے اور اس کے دارے میں گھوڑے خچر اور ڈنڈی کنڈی سنچالک بھی آئیں گے اور وہ بھی پرشاسن کی نردھارت سمیں عودی کا پالن ہی کریں گے اور اس لیے زلہ پرشاسن نے نئی ایس او پی جاری کر دی ہے زلہ مجسٹری ڈاکٹر مہربان سنگ بشت نے یمنوتری دھنڈ پرکریہ سنہیتہ کی دھارہ 144 کے تحت آدھے جاری کرتے ہوئے یمنوتری دھام میں درشن کرنے والے یاتریوں کے لیے ساٹھ منٹ کا سمیں عبیتہ کر دیا ہے اور ساتھ ہی جان کی چٹی سے یمنوتری تک گھوڑے خچر اور ڈنڈی کے آوہ گمن کے لیے آدھے اکتم سنکیہ ساٹھ منٹ یہ نردھارت کر دی گئی ہے فیلال یہاں رکھیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے لٹیں گے کچھ اور خبروں کے ساتھ بریک کے بعد خبروں میں آپ کا ایک بار فیٹ سے سواگت ہے سواہستر سچیو اور پربھاری سچیو یاترہ ڈاکٹر آر راجش کمال نے کدار نادھام یاترہ کو سگم اور ببستہ دھنگ سے سنچالت کرنے کے لیے زلہ پرشازن کی اور سے کئی ویباغوں کی تیاریوں اور سبیدھاؤں کا بقاعدہ جازہ لیا اس افسر پر انہوں نے کہا کہ چار دھام میں بھاری سنکیہ میں شردھالو درشن کرنے کے لیے پہنچ رہے ہیں اور انہیں کوئی اسویدھا نہیں ہونی چاہیے پربھاری سچیو نے زلہ پرشازن کی اور سے اپلک کرائی جانے والے سویدھا اور ببستہوں کا بھی آکلن کیا ہے مجھے جاند پتہ گھردھا پریاد کا پربھاری بنایا گیا ہے چار دھام یاترہ کے دشتی کا اور مانی مکمانٹری جی دوارہ بھی لگاتاک نیدش دیئے بیا ہے کہ ادھکاری زیادہ زیادہ فیلڈ میں آئے اور جو ڈسٹرک ادنسٹریشن ہے ان کے ساتھ سامن پہ ستاپید کریں اور ڈسٹرک ادنسٹریشن کے دشترکوں سے اگر سٹیٹ لیول پہ ویبھابوں کے ساتھ کہیں بھی بھی دکت آتی ہے تو سامن پہ ستاپید کریں چار دھام اور ہمکنڈ صاحب کی یاترہ کو لے کر روڑکی کے سبی پیٹرل پمپ سنچال کو بھی الٹ کر دیا گیا ہے جس میں ان پیٹرل پمپ پر چوبز گھنٹے ہر استیتی میں چار دھام یاتریوں کو دو دو ہزار لیٹر پیٹرول اور ڈیجل سٹور کر کے رکھنے کے سخت نردیشی دیئے گئے ہیں آپ کو بتا دیں کہ ہمکنڈ صاحب کی یاترہ پچیس مہج سے یہ شروع ہونے جا رہی ہے اور ایسے میں یاترہ کو سفل بنانے کے لیے پرشاہشن کے ساتھ ہی خادیہ آپورتی بھی بھاگ بھی الٹ ہو گیا ہے چار دھام یاترہ کے لیے جلہ پورتی ادھگاری مہدر سے ایک نردیش پرابت ہوئے ہیں کہ جتنے بھی پیٹرول پمپ ہمارے ہیں سب ہی اپنے پیٹرول پمپ پر دو ہزار لیٹر ڈیجل اور دو ہزار لیٹر پیٹرول آرکشت رکھیں گے یہ دیر در سٹاک کے اترکت ہوگا جب بھی کبھی پرساسنگا ادھگاری مانگ کریں گے سیم تیلگی تو ان کو دینا پڑے گا چار دھام یاترہ میں کوئی دکت نہ آئی اس لیے آرکشت رکھا جائے رہا اور میں چار دھام یاترہ میں یاتریوں کے سواستے کو لے کر بھی زلہ سواستے پرساسن ایکٹی موڈ میں ہے اور جس کے چلتے رشکیش کے ٹرانزیٹس کیمپ میں یاتریوں کے سواستے کی جانچ لگاتار یہاں پر کی جاری ہے اور اس بات کو لے کر دہرہ دون کے سی ایم او ڈاکٹر سنجے جیر نے بتایا کہ ہمارے پانچ بیٹ کے ٹرانزیٹ کیمپ میں ہم نے چوبز گھنٹے کے لیے میڈیکل ٹیم آٹھ آٹھ گھنٹوں کے لیے یہاں پر تینات کی ہے اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو بھی یاتری رشکیش سے چار دھام یاترہ کی شروع بات کر رہے ہیں اگر انہیں سواستے سمبندی پرشاری ہوتی ہے تو انہیں نشلک دبائیاں اپلپت کروائی جا رہی ہیں ٹرانزیٹ کیمپ سے کسالہ ہے پانچ بیٹ کا آرمان ٹونٹی ورنٹوں سے بھی ہم نے ایک میڈیکل ٹیم آٹھ گھنٹے کی ڈوٹی پر مہا تینات کی ہے تو جو بھی یاپ تھی جن کو بھی یاپ تھی جو اپنی جسی کیس سے شروع کر رہے ہیں ان کو یادی کسی سواست سمبندی کوئی بھی حسودہ ہوتی ہے تو کوئی ضرورت ہے وہاں آکے وہ اپنے نشلک دبائیاں اپلپ ہمارے دوارہ کرائے گئے ہیں تو وہ اس کو لے سکتے ہیں اس کے علاوہ یا چوٹی موٹی کوئی چوٹ لگ جاتی ہے یا گرمی کسی جن میں کسی کو ملکہ دیارڈیسن ہو جاتا تو یہ پانچ ویٹ کے آسپٹیٹل میں ہم ان کو ایڈمیٹ کر کے سمچت آئی وی لائن آئی وی ڈیپ بغیرہ لگا کے ان کو ٹیٹمنٹ مہاں پر دے رہے ہیں اور میں دہرہ دن میں زیرہ دیکاری سونی کا نے رشی پڑھنا سباکار میں جن پت ستر کے آدھیکاریوں کے ساتھ جن مارس کی سمسی آج سونی ہیں جس میں وہیں چوراسری شکایتیں ملی ہیں جن میں آپ سے بھی بات ہے معافجہ راشے دلوانے اور بھومی سیمانکن جولی گرانڈ میں سیل بھومی پر نرمان کرنے آدھی یہ تمام شکایتیں ملی ہیں جو شکایتیں آتی ہیں دو طریقے کی آتی ہیں جو سرکاری لائنڈ ہے یا نالا ہے یا اس پر تکرمانوں کے اس طرح شکایت آتی ہیں دوسرا ہوتا ہے کہ دو پلوٹ ہیں کسی نے اس کے پلوٹ کے اندر ایک سرائی ایریا کور کر لیا اس طرح کی بھی کافی شکایتیں آتی ہیں تو یہ دو طریقے شکایتیں ہیں جن کو ہم کوشش کرتے ہیں ایک تو ہو گیا کہ دو پرائیویٹ پارٹیز کے بیچ کا میٹر ہے تو ان کو ریزول کرنے کے لیے ہم نیچولی کوشش کرتے ہیں اور جو سرکاری لائنڈ ہے اس میں تو ہمارے کلیئے انسٹرکشن ہے کہ سرکاری لائنڈ پر کوئی بھی انکروشمنٹ اور ہمیں پاڑی شیطروں میں ہلکی بارش کے ساتھ میدانی علاقوں میں بھیشن گرمی کا کہہ اس وقت جاری ہے اور ہمیں رازدانی دہرہ دون سہیت آس پاس کے سوی میدانی علاقوں میں تاپمان چالیس ڈگری بھی کروس کر چکا ہے موسم بباغ میں آنے والے دو سے تین دنوں تک ہیٹ ویو کی آشنکہ بھی جتائی ہے حالانکہ چھپس مئی سے موسم بباغ نے پردیش میں بارش کا اندیشہ بھی جتایا ہے موسم بباغ کے مطابق چھپس مئی کے بعد پہاڑ سے لے کر میدان تک موسم کروٹ بدل سکتا ہے اور میدانی علاقوں میں بھیشن گرمی سے رہت بھی مل سکتی ہے اور ہمیں وکاس نگر کے چکراتا ون پرباغ کے ریور رینج میں آچارک سے آگ لگ گئی ہے جس کی وجہ سے ون محکمے میں ہڈکم بچ گیا آپ کو بتا دیں گی کالسی میں موجود ون مکھیالے سے محض ایک کلومیٹر دور ون آرکشت شیطر میں ہی آچارک سے آگ لگ گئی ہے جس کی سوچنا پر ون محکم کی ٹیم موقع پر پہنچی آگ بجانے کی کوشش میں جھوٹی اور کئی گھنٹوں کی کڑی مشکت کے بعد ممشکل آگ کو کنٹرول کیا گیا ہے جس کی سوچنا پر پہنچی ہم لوگوں نے جو گرام تردانے ان سے ہی ریکویسٹ کری تھی اور ساتھ میں ان سے آگرہ کیا تھا کہ وہ اپنے یہاں کے جو گرام واسی ہیں ان کو اور بھی ساتھ زیادہ سنسٹائز کریں برنوی بھاگ اپنے ستر پہ تو کاروائی کر رہا ہے لیکن ہم کو جو ہمارا گاؤں جو گراؤن لیول ہے اس نے ہمیں صحیح کی زیادہ پکشا ہے اس کی ساتھ ساتھی جیسے ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چار دھام یادہ کا جو آگ میں آئیرن شروع ہو چکا ہے تو اس کی وجہ سے بھی برنانی لگنے کی اور بھی زیادہ ٹربل سمبھامنا ہو سکتی ہے تو اس کے مند نظر رکھتے ہوئے بھی سورکشا کے سورکشا ہی تو ہم لوگوں نے آج کی میٹنگ آئیر جائے اور بھی نینی تال بھیمتال میں ورطمان میں پریٹن سیزن کے درشتیگات پارکنگ کی نیتان تاوشکتہ ہے جس کو دیکھتے ہوئے ڈی ایم نے سبھی پارکنگ پارکنگ ہستنوں کو ایک جون سے ٹرائل کے لیے چھ مہینے تک وکاس پرادی کرنگ کا انوبند کے ساتھ سنچالیت کرنی کنسٹرکشن دے دیے ہیں جسے کی لوگوں کو پارکنگ کی کسی بھی پرکار کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور ڈی ایم نے پندرہ جون کو کیچی دھام میں ہونے والے میلے سے پہلے بھوالی نینی بینڈ بائی پاس سوار بھوالی میں پارکنگ کی اچھت پر بستہ کرنے کی بھی نرتشتی ہیں ابھی ورطمان میں کیونکہ سیزن بھی شروع ہو گیا ہے پریٹک بھی کافی بڑی سنکھیا میں یہاں آ رہے ہیں تو زیادہ تر فوکس جو انفورسمنٹ ایجنسیز کا ہے وہ ٹرافک ویوستہ کو سچارو رکھنے میں ہی ہے اس کے لیے جو ویبھن پارکنگ ستھل ہمارے نرمانہ دین تھے اور تیار ہو چکے ہیں ان کو ہم نے چلائے جانے کے لیے نردشت کر دیا ہے سمبندھت ایجنسیز کو کچھ جگہ پر جو اترکت استھائی پارکنگ سیزن کے لیے بنائی جاتی ہیں وہ بھی بنا لی گئی ہیں اور سبھی پر پارکنگ آرمب کروا دی گئی ہے پرتیک ویکنڈ پر ٹرافک کا جو ڈائیورجن پلان ہے یا جو بھی روٹ چارٹ ہے وہ بھی جاری کیا جارہا ہے سبھی جنتہ کی جانکاری کے لیے اس کے ساتھ ساتھ جو چوڑی کرن کے کام چل رہے ہیں ان میں بھی ہم نے سپیڈ اپ کرنے کے نردش ایجنسیز کو دیئے ہیں فیلال یہاں رکھیں گے ایک اور چھوڑے سے بریک کے لیے جل لوٹتے ہیں بریک کے بعد خبروں میں آپ کا ایک بار فٹ سے سواگت ہے دہرادون میں ڈینگو اور چکنگونیا کی روک تھام کے لیے سواستو بھا کی اور سے ایڈوائزری پر نگر نگم الٹ موڈ پر نظر آ رہا ہے اور اس بات کو لے کر مکھیے نگر سواستے عدیگاری ڈاکٹر آویناش خنہ نے بتایا کہ پچھلے سال ہوئے ڈینگو چکنگونیا کے معاملوں کو دیکھ کر ایڈوائزری جاری ہونے سے پہلے مارچ مہینے سے ہی ہم نے اپنے کام کی یوجنا یہ بنا لی تھی اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم مائکرو پلان کے تحت جگہ جگہ لروس لائٹ کا چھڑکاؤ بھی کر رہے ہیں اور پرثم چرن میں ان جگہوں کو بھی چینید کیا جا رہا ہے جہاں پر پچھلے سال ڈینگو چکنگونیا کے سب سے زیادہ معاملے صاحب نے آئے تھے دیکھیں جو ایڈوائزری جاری کی گئی ہے اس سے پھول بھی ہم لوگ کے دوارہ جو ہے ایتیاتر جو ہے گتورس کے جو سیچویشن سے ان کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے مارچ کے مہینے میں ہی اپنی کاریوزنب بنالی تھی جس کے تحت جو ہے ہم لوگ مائکرو پلاننگ کے تحت ہم لوگ کے دوارہ جو ہے پہلے سے ہی اور اب آگے بھی ہم لوگ جائے ایک تو ڈینگو چننی کے رن کر کے جگہ جگہ پہ چھلکاؤ کروا رہے ہیں اور ساتھی ساتھ جہے فاغین کا بھی کارے جہے شروع کر دیا گیا ہے اور پراثم چرنڈ میں ہم لوگ ان چھیتروں میں زیادہ فوکس کر رہے ہیں جن چھیتروں میں گتورس جہاں کیسز کا جہاں زیادہ جہاں پائے گئے اور ہری دوار میں ان دنوں کسان اسٹرو بیری کی کھیتی کر رہے ہیں اور کسانوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسٹرو بیری کی کھیتی سے ان کو کافی منافع ملتا ہے اور یہ ہمارے لیے بہت ہی اچھا روجگار بھی ثابت ہو رہا ہے سال در سال اس کی کھیتی میں بڑوتری دیکھنے کو مل رہی ہے مہنسٹرو بیری کی کھیتی میں کسانوں کو سرکار بھی لگاتار ان کا سپورٹ کر رہی ہے جنپا دھردوار ہے یہاں پہ اس کے لیے کلائیمیٹ ہماری بلکل اپیوکت ہے اسٹرو بیری کی اچھے کھیتیاں کی جا سکتی ہے اور تین چار سال میں ہم نے اس کا جو ہے ایری ایکسپینشن چھت برستار کرایا ہے سرکاری سکیم میں لے کے بھی اور کسانوں کو اس میں ہم نے بیوار کے دوارہ بیوین یو جناو سے کینکوشیت یو جنا سے یا جلائی ہم نے کسانوں کو رائے سایتہ بھی دیئے پرتی ہیکٹر کے حساب سے با سٹھ ہزار پانچ سلو پر اس سال جو ہے یہاں پہ جنپا دھردوار میں قریبا پچیس ہیکٹر میں ہماری اسٹرو بیری کی کھیتی ہو رہی ہے اور قریبا ہمارے جو کسان ہیں اس میں چالیس کسانوں کو لگ بھگ اس میں انوال ہے جو کسان ہماری کیتی کر رہی ہے جی پہلے تو پہاڑ سلا کے بچہ کرتا ہوں ٹھیلو پہ وہ وہاں سے بے گار سے گار ہو جاتے در فوڈ سوڈ کے اس کی سیل کم ہوتی تھی پیسہ بھی پوری نہیں ہوتے تھے اب دو چار سال سب نے کھیتی ہے کوری ہے اب تائی تائی سٹوبری توڑ کے بیچ رہے ہیں ڈلی سے گھراک آتے ہیں بہت گاڑیں لگتی ہیں یہاں پہ لوڈ پہ ہی ہے ڈد دس کلو بیس بیس کلو بھی لی آتے ہیں وہ اور پھون پہ بھی کہتے ہیں گئے لگی دس کلو بیس کلو بیس ہے تو بہت اسٹوبری بکتی ہے جو ایک بار لے جا بار بار آتا ہے اسٹوبری بہت اچھی ہے تائی اسٹوبری ہے بہت تیسٹی اسٹوبری ہے وہاں سے پارچ سے اچھی اسٹوبری ادھر بنافہ ہو جاتا ہے یہ ایک بگے میں ایک لاغ روپے کے حساب سے پروفیٹ ہو جاتا ہے اس میں کسان لوگ کو بہت اچھا فیادہ ہے یہ بہت اچھا روزگار ہاتھ لگایا ہے ہمارے بہت اچھی ہے مٹھاس ہے بہت بہت مٹھاس ہے یہاں کی جمین میں بھی کسانوں کو تو بہت فائدہ ہے ہم لوگ لیں گے ان سے سامان لیں گے اچھی بات ہے اور اپنے لوکل کے آدمی ہمارے میں تھوڑی ڈی فرین یہ رہے گا کہ تھوڑا منافع ہوئے گا انہیں تو فیلال اس بولیٹر میں میرے ساتھ اتنا ہی لیکن تمام خبروں موسیقی